دو دوست اور ستائیس سال کا جعوید خان شری کانت ورما مارگستید ایک بار میں کام کرتے تھے بار مینیجر موہن منگلہ شیطر میں کراہ کا مہکا لے کر رہتا تھا روچ کی طرح شکروہ رات کو ڈیوٹی قتم ہونے کے بعد رات قریب ڈیڑھ بجے بار مینیجر موہن دیوانگن کی ساتھ سیکرمی جعوید گھر لوٹے تھے تھنڈ تیز ہونے اور کورا ہونے کی وجہ سے جعوید نے بھی رانی کا ان لوٹنے کی بجائے منگلہ والے مکان میں ہی رات رکھنے کا نگڑے لیا ابھی دونوں منگلہ چوہ کے پاس پہنچے ہی تھے ہی پیچھے سے آ رہے کسی اگیاد مہاں نے پیچھے سے ٹھوکر مار گئے اس حاصلے میں بھائی گھسٹی ہوئی دور تک شلی گئے دورگھٹا میں موہن کی تو موقع پر ہی موت ہو گئے وہیں کسی نے ڈیریک سوارک کو اس کی سوشنا دی جو حاصلے میں گھال جعوید کو لے کر سمس پہنچے لیکن سرس پہنچنے سے پہلے ہی جعوید نے بھی دم توڑ دیا انہوں نے اس کو جانکاری ملی کی جعوید کھان ہمیشہ ہی اپنے گاؤں سے آنا جانا کرتا تھا لیکن شکروعہ رات ٹھنڈہ دکھونے سے اس نے اپنے دوست کے منگلہ اس سطح مہاکان میں ٹھہرنے کا ارادہ کی اگر وہ اس سرات موہن کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید اس کی جان نہ جاتے وہیں پتا چلا ہے کہ بار مینیجر موہن دیوانگر نے چھے مہینے پہلے ہی اپنی پسند کی یوتی سے لو میری شکری تھی اس شادی سے اس کے پریواہ والے ناراض تھے یہی کارال تاکہ وہ منگلہ میں قرائے کا مہاکان لے کر رہ رہا تھا درگھٹنا کے بعد اب پولیس آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمریز کی فٹیز دیکھ رہی تاکہ درگھٹنا کو انجام دینی والی واہن کا پتا لگایا جا سکی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کون ہے کیا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے شاہد کارسے ہوا ہے تو ہم نہیں بتا سکتے جیاد ہوا ہے کتنے بجے رات کے ہوا ہے تو یہ لوگ کہاں جا رہے تھے ہیں لوگ کون سی گاڑی بھی تھے وہ بھی پتا نہیں ہے کون سا گاڑی میں تھا اچھا بچے کا نام کیا ہے آپ کے ہم جو کشالہ ہے اس کا نام مہان دیوانگن تھا عمر کتا ہوگا اس کا عمر بائی سال بائی سال کہاں رہتا تھا تھا کہاں رہتا تھا تھا لیکن اس کا رانہ گھر رانی کا دونوں دوست تھے دونوں دوست تھے آپ کا نام بتا دیں امیر شنکرد آپ کون ہیں کہاں رہتا کرگی رکھ کونٹا سال کرنا آگا ملاس پور سے راکیش کرگی پاک موسیقی